مال گاڑی کی بوگیاں رحیم یار خاند میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئیٹا جانے والی ٹرینے رکھ گئی کوئیٹا جانے والی اکبر ایکسپریس گیارہ گھنٹے تاخیر سے رات ایک بجے چلے گی کراچی ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر سے رات دس بجے روانہ ہوگی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بندوبست خواتین اور بچے گرنی میں بہار ریلوے حکام کی مسافروں سے معذرت ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفرت اور لا پرباہی کراس چیئرمن ریلوے نے تین افسران کو موطل کر دیا انکوائری کے لیے تین لپنی کمیٹی بھی کہیں آپ خان صاحب اپنے نکمے منسٹروں سے جان چھڑوائیں اور وزیر خزانہ اسد عمر تم ایک کمپنی چنانے کے اہل نہیں ہو پیٹرول اور الپی جی کی قیمت میں اضافہ نامنصور مہنگائی کی خیلاف رکشہ ڈرائیورز وابڈا ملاسمین سرپا احتجاد عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ مظاہرین کا وزیر خزانہ اسد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چیمین مجید غوری کہتے ہیں عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت تخاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے پاکستان بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا چیئرک راس پر احتجاد جنرل سیکٹری ہائیڈرو یونین خرشید احمد نے کہا مہنگائی نے غریب آوام کی کمر توڑ دی ہے حکومت ملاسمین کو بھی کوئی رلیف دے پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹرز الائنس نے بھی احتجاج کے دھمکی دے دی اصد عمر ناہل حکومت کے ناہل وزیر خزانہ قرار بھرتی مہنگائی پر پیپلز پارٹی کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت ہوش کے نہ کھولے ورنہ عوام آپ کو ٹکانے لگا دیکھی خزانہ خالی ہے منصوب حکومت پر بھاری ہیں ترقیات منصوبوں سے مطالق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سوست رفتار منصوبوں کے فنڈ سرنڈر کرنے کا حکم مطالقہ ایداروں کو تیز رفتار منصوبیں مکمل کرنے کی ہدایات پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا حکومت نے بلدیاتی نظام سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی صوبائی وزیر بلدیات راجہ بشارک کمیٹی کے کنمینیر مقرر کمیٹی میں وزیر خزانہ وزیر ہاؤسنگ وزیر سکول ایڈوکیشن وزیر صحت اور وزیر مواصلات شامل کمیٹی وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر مساویدہ قانون کو حتمی شکل دے گی نوٹ ایڈوکیشن جاری لاہور تعلیمی مدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کی امتحانات میں بدترین کارکردگی چھتیس اسلام لاہور کا کارکردگی میں آخری نمبر ظلہ اکارہ 98 فیصل نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر کہتے ہیں میار تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اساتذہ سے جواب طلب نواز شریف کا ساتھ روز میں شریف میٹیکل سٹی میں تیسری بار ٹبی موائنا ڈاکٹرز نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مقلب ٹیسٹ کیے نواز شریف کو اتیار جاری رکھنے کی ہدایت کر دی نواز شریف کو دل کا آرزہ ہے گردوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی لندن میں ڈاکٹرز سے مشاپرت جاری ہے علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادناکی گفتکو آمدن سے زائد اساسے بنانے پر ایک اور لیگی رہنمہ کی انکواری نیب نے شیخ روحیل اسخر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسخر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کیا نون لیگ کے اہم رہنمہ اشتہاری قرار سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا کلا گجر سنگھ میں مقدمہ درج شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے بارے میں کھوئی ڈھوز جواز پیش نہیں کیا گیا بغیر کسی جواز کے کسی شہری کو آئینی حق سے محروم نہیں بھی رکھا جا سکتا ہائی کورٹ کے ریمارکس علیم خان کے جوڈیچرل ریمارڈ میں نو روز کی توسیع تحقیقات مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی آفیسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑ ارازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت ترکار ہے تفتیشی آفیسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی جانب سے نیب کی تفتیشی آفیسر کو ہدایات آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں علیم خان کی پیشی احتساب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی شیب صدی کی کہتے ہیں نیب ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایس ایس پی جنے درشت تیرہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے احتساب عدالت کا جنے درشت کو پندرہ ایپرل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم حکومتی عوادوں کے باوجود حمزہ شہباز کو چویمن پی اے سی نہ بنایا جا سکا 26 قائمہ کمیٹیاں بھی تحال سربراہوں سے محروم مسلم لے قنون میں بے چانی بھڑنے لگی سپیکر اور وزیر قانون سے رابطے کا فیصلہ معاملہ تینا ہوئے تو دیگر قائمہ کمیٹیوں سے بھی دستبرداری کا فیصلہ کسیر المنزلہ ایمارتوں میں فائر ہائیڈرن سسٹم کے چیکنگ کا عمل تیز ایل ڈی ایل اقبال ٹاؤن میں سولہ املاک کو نوٹسز جاری کر دیئے ساتھ روز میں ہائیڈرن سسٹم فال کرنے کے احکامات اکبری سٹور فاروق ہسپتال اور الشفی ہسپتال کو بھی نوٹسز فائر ہائیڈرن سسٹم فال بنانے کا مطالبہ ایل ڈی اے کے خصوصی ٹیم کی لیبرٹی مارکی ٹریڈر ایسوسییشن سے ملاقات فائر سیفٹی اگدامات سے آگاہ کیا نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات پی ایچ اے افسران دیپٹی سپیکر ہاؤس پر مہربان ہارٹیکل سر کے نام پر لاکھ روپے کے ایک لاکھ 99 ہزار پودے دیپٹی سپیکر کے گھر میں لگا دیئے دستاویزی ثبوت لاہور نیوز پر تین ماہ میں سرکاری خزانے سے بل بھی کلیر کروا لیے حکومتی درخواست پر معمول کے مطابق پودے لگائے پروجیکٹ ڈریکٹر پی ایچ اے ازر سلہیت اپنی جیب سے تمام پودے لگانا چاہتا تھا مگر اجازت نہیں ملی دیپٹی سپیکر دوست میں ساری پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو ریسے داروں میں گھیڑ لیا تھائی کورٹ بیان دینے کے لیے آئے لڑکے اور لڑکی پر تشدد پولیس اہلکاروں نے فوری بیچ بچاؤ کروا کر جان چھوڑا دی دوران ازت کی اموات کی شہرہ کو کم کرنا ہوگا ماں بچہ کے لیے مزید نئے ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے قبل اس وقت پیدا ہونے والے بچوں میں آنکھ کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں سبائی وزر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا پی سی ہوتیل میں تقریب سے خیطاب الحمراحال میں ٹی بی سے آگاہی سیمینار میں بھی شرکت گولی ٹی بی کے ستر ہزار مریض عدویات سے محروم ہیں ٹی بی کنٹرول منصوبے کو مزید بڑھائیں گے زلہ انتظامیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن ٹولینٹن مارکٹ میں انتظامیہ کا بڑا آپریشن دکانوں کے آگے پڑا ہوا سامان کب سے ملے لیا چیلٹرن لائبری کمپلیکس کے ذریعہ تمام آٹیزم ڈے کی تقریب خصوصی بچوں کے ماں بین کھیلوں کے مقابلے گلوکار علی زفر کی بھی شرکت کہا آٹیزم میں مبتلا بچے سوپر ہیرو ہیں معذور لوگوں کو سوسائٹی سے الگ نہیں کرنا چاہیے مرز سے آگاہی سے متعلق واک ریلی میں بھی شرکت کی پی سی ایس آئی آر کے زیرے احتمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انرکاد وزیر خوراک اور ڈی جی فور اتھارٹی کی شرکت کیپٹن ریٹائٹ محمد اسمان کہتے ہیں اشیاء خود و نوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مزرے صحت اشیاء بیجنے والوں کی نشاندہی میں عوام بھی تابون کریں سیول کورٹ میں ادھاکارا میرا کا فلم سوہنی مہیوال کی شوٹنگ نہ کرنے کا معاملہ ادھاکارا میرا نے سیول کورٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی میرا کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نپٹا دی چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کا ایس او ایس ویلش کا دورہ سارا احمد نے انتظامیہ سے ملاقات کی بچوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا ڈی سی لاہور سالحہ سعید کی لاہور پریس کلب آمد شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا کہا ماحول کو صاف ستھرہ بنانے میں سب کو کردار ادا کرنا ہے شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں وزریاستن کی کلین این گین مہم کو کامیاب بنائیں گے آسٹریلیا سے بدترین شکست کے بعد کامیاب ٹیم وطن واپس پہنچ گئی کوچ مکی آر تھر ٹیم کی کارکردگی پر مایوس کہا کلاریوں کے فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا نوجوان کلاریوں کو موقع دینا چاہتے ہیں محمد رضوان بہترین کلاری ہیں لیکن سرپراس پہلی ترجی ہیں یاسی شاہ ویڈیو منظریاں پر آنے پر شرمیندہ ہیں